کہ میں بھی کتنا عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں تو یاد رکھیں دیکھئے کوئی بلاول بٹو کوئی نواز شریف کوئی جنرل حافظ صاحب کوئی کسی نے یہ مسئلہ نہیں کریئٹ کیا ہے اگر اس آدمی میں یہ لالچ نہ ہو اس آدمی میں ایروگنس نہ ہو اس آدمی میں ایروگنس کیا ہے اس آدمی میں ایروگنس یہ ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ نہیں رہے گا تو سپریم کورٹ نہیں رہے گا کوئی کانسٹیٹوشن کو حفاظت نہیں کرے گا یہ ایروگنس ہے اس کی اور لالچ آپ کو معلوم ہے تو کانسنٹریٹ کریں کہ آپس میں نہ جھگڑا کریں یہ چھپیس امنٹمنٹ میں جو بھی کچھ ہے اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں کچھ انتہائی بے اکوفانہ باتیں ہیں لیکن ان تمام چیزوں پر بات ہو سکتی ہے لیکن جس بات پہ کوئی سوتے بازی نہیں ہو سکتی وہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ مست گو اور اس کے بعد اس کو کوئی نوکری نہیں ملے گی کوئی جوڈیشن پوسٹ نہیں ملے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کل تین کام کر دیں تو یہ کرائیسس ڈیفیوز ہو جائے گا پہلا کام بھائی دس دن رہ گئے ہیں تمہارے جانے میں چیمبر وقت کرو جا کے کیوں کوٹ میں بیٹھ رہے ہو ہینڈ آور کرو پانچ سینئر موز ججز کو سپریم کوٹ کا وہ نمبر دو سوہ موٹو لیں یا فل کوٹ بلائیں اور حکومت سے کہنے نوٹیفکیشن ایشو کریں بھائی تمہیں کوئی کھانا نہیں دے سکتا کیونکہ جو کھانا دیتے ہیں فیرویل کا وہ چیف جسٹس دیتا ہے آنے والا اس کا اپوائنٹمنٹ نہیں ہوا اب تمہیں کھانا بھی نہیں ملے گا پچیس تاریخ کو اپنے کھانے کے بارے میں سوچو یار اور تیسری چیز جو ہے وہ جو کرنا چاہیے جو کرنا چاہیے دیکھیں بات یہ ڈونٹ سے بہتر یہ ہے کہ عبیب جالب نے ان کے بارے میں کہا تھا ان جیسے لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ لوگ ڈڑتے ہیں دشمنی سے تیری ہم تیری دوستی سے ڈڑتے ہیں ان کی محبت میں جو زخم کھائیں ان کے اوپر کونسنٹریٹ کریں نہ لڑیں یہ سب ہمارے لیڈر ہیں تیسری بات کہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں اس پہ سپریم کورٹ کو سو موٹو لے کے اور ڈیکریریٹری ججمنٹ دینی چاہیے کہ بھئی ہر امینڈمنٹس کی کوئی پرامیٹیز ہوتی ہے وہ دے دیں امینڈمنٹ پارلمنٹ کا حق ہے اس کو نہیں روکا جا سکتا ہے امینڈمنٹ کرنے but certain parameters آخر میں میں کہوں گا دیکھئے ایک تو کوشش یہ ہے اور یہ صرف اس چیف جسٹس کی بجازے ہیں میں کسی کو بلیم نہیں کرتا سوائے اس کے کوشش یہ ہے کہ یا تو یہ اب ان کو سپریم کورٹ میں تو نہیں رکھا جائے گا تو یہ اپنے لئے نوکری بنا رہے ہیں وہ ہے فیڈرل کونسٹیٹوش اس لئے مجبور ہیں یہ political readers کہ یار اس پاگل آدمی کو کہا نوکری میں اس کی نوکری بنائی جا رہی ہے اب اب قاضی صاحب کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید نوکری بھی نہ ملے اور سپریم کورٹ میں بھی نہ رہے تو کیا کوشش کر رہے کہ وہ ہی بچوں کی طرح اگر میں نہیں کھیلوں گا اب کسی کو کھیلنے نہیں دوں گا تو بھئی منصور علی شاہ صاحب کو خطر کرو منصور علی شاہ صاحب کو بائپاس کرنا چاہتے ہیں اور سپریم کورٹ میں جھگڑا کروانا چاہتے ہیں سینیورٹی وائلیٹ کر کے تو دیکھئے یہ ہے فیڈر کانسٹیٹوشنل کورٹ صرف ان کے لئے بن رہا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے کوئی انٹریسٹڈ نہیں ہوگا آپ دیکھئے گا پچیس کے بعد جب اس عذاب سے چھٹکارہ حاصل مل جائے نمبر ٹو پھر اگر میرا نہیں ہوگا سپریم کورٹ تو میں تباہ کر دوں گا سپریم کورٹ کو تو اب سیڈلی کچھ اور ججز بھی بیٹھے ہوئے جو سیاسی لیڈران کو اور اوروں کو کہہ رہے ہیں ہم حاضر ہیں تو شروع ہوا تھا مجھے کیوں نکالا پھر آئے قاضی صاحب مجھے نہیں نکالو اب کچھ اور ججز صاحب آگئے ہیں جو چیف جسٹس بننا چاہتے ہیں یا وہ فیڈر کانسٹیٹوشنل کے چھو جاتے ہیں اب وہ ایک اور نعرہ لگا رہے ہیں کہ مجھے کیوں نہ لاؤ تو اس چیز پہ کانسٹیٹ کریں چنہ صاحب اختیار علی چنہ صاحب اور تمام مینیجنگ کمیٹی کو بہت بہت مبارک بات کہتا ہوں کہ انہوں نے اتنا لائیولی سیشن کیا ہے اتنی اختلاف کے ساتھ یہ تو اسیملی میں بھی نہیں ہوتا اس میں تعلیہ ہو جائے اٹلیس یاں ڈیویٹ تو ہو رہی ہے دیکھئے ہم جھگڑا کیوں کر رہے ہیں آپس میں ہم جھگڑا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارا مسئلہ کریئٹ کس نے کیا ہے یہ جو مسئلہ چل رہا ہے کہ ایک اتنی بڑی امینڈمنٹ بل لانی پڑ رہی ہے اور نئے چیف جسٹس صاحب کا نوٹفیکیشن نہیں ایشو ہو رہا یہ کسی سیاسی لیڈر کی وجہ سے نہیں ہو رہا اس میں کسی سیاسی لیڈر کا قصور نہیں ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی قصور نہیں ہے اس میں صرف ایک شخص کا قصور ہے وہ ہے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کسی سیاسی لیڈر کو میں بلیم نہیں کرتا اس پوری کرائیسس کو کریئٹ کیا ہے کیونکہ قاضی فائد عیسیٰ کی ایک ڈیمانڈ ہے مجھے نہیں نکالو یہ پوری امینڈمنٹ کا اصل میں پری ایمبل میں لکھ دینا چاہیے مجھے نہیں نکالو تو دیکھئے نہ لڑیں آپس میں کونسنٹریٹ کریں اگر یہ شخص میں ایروگنس نہیں ہوتی اس شخص میں لالچ نہیں ہوتی تو کوئی جنرل کوئی انٹیلیجنس کا ہیڈ کوئی سیاسی لیڈر کچھ نہیں کر سکتا صرف اور صرف اسی کی وجہ سے اسی لیے یاد رکھیں ہو شاعر کا شہد تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے ہم نے کسی سیاسی لیڈر کو سپریم کورٹ کی کنجی نہیں دی تھی کسی سیاسی لیڈر کو کانسٹیٹوشن کی پوٹیکشن کا محافظ نہیں بنایا تھا ہم نے چیف جسٹس آپ کو بنایا تھا اور ایک کنجی رکھ کے دروازے کھول کے اور گانا سن رہے ہیں رفی اور آئیشہ بوسلے کا ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے کہ دل ابھی بھلا نہیں بھائی ہمارا دل بھڑ گیا ہے آپ جائیں چھوڑ کے بڑے بدقسمت شخص ہے دیکھئے یہ شخص انتہائی بدقسمت شخص ہے اس سے سارا پاکستان محبت کرتا تھا اس سے وکلا محبت کرتے تھے اس کی عزت کرتے تھے اس نے وہ سب گوا دی سب گوا دی میں بتاتا ہوں اور میں نے ان سے کہا بھی ہے قاضی صاحب سے چھبیس اکتوبر کو ان میں سے کوئی آپ کا فون بھی نہیں اٹھائے گا جو ابھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کانسٹیٹوشنل کوٹ کا ہیڈ بنا دیں گے جان ایلیا کی وہ بات یاد آتی ہے کہ میں بھی کتنا عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں تو یاد رکھیں دیکھئے کوئی بلاول بھٹو کوئی نواز شریف کوئی جنرل حافظ صاحب کوئی کسی نے یہ مسئلہ نہیں کریئٹ کیا ہے اگر اس آدمی میں یہ لالچ نہ ہو اس آدمی میں ایرگنس نہ ہو اس آدمی میں ایرگنس کیا ہے اس آدمی میں ایرگنس یہ ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ نہیں رہے گا تو سپریم کورٹ نہیں رہے گا کوئی کانسٹیٹوشن کو حفاظت نہیں کرے گا یہ ایرگنس ہے اس کی اور لالچ آپ کو معلوم ہے تو کانسنٹریٹ کریں کہ آپس میں نہ جھگڑا کریں یہ چھپیس امینڈمنٹ میں جو بھی کچھ ہے اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں کچھ انتہائی بے اکھو فانہ باتیں ہیں لیکن ان تمام چیزوں پہ بات ہو سکتی لیکن جس بات پہ کوئی سوتے بازی نہیں ہو سکتی وہ ہے کہ کازی فائز عیسی مس گو اور اس کے بعد اس کو کوئی نوکری نہیں ملے گی کوئی جوڈیشن پوسٹ نہیں ملے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر کازی فائز عیسی صاحب کل تین کام کر دیں تو یہ کرائیسس ڈیفیوز ہو جائے گا پہلا کام بھئی دس دن رہ گئے تمہارے جانے میں چیمبر وقت کرو جا کے کیوں کوٹ میں بیٹھ رہے ہو ہینڈ آور کرو پانچ سینئر موز ججز کو سپریم کوٹ کا وہ نمبر دو سو اموٹو لے یا فل کوٹ بلائیں اور حکومت سے نوٹیفکیشن ایشو کریں بھائی تمہیں کوئی کھانا نہیں دے سکتا کیونکہ جو کھانا دیتے ہیں فیرویل کا وہ چیپ جسٹس دیتا ہے آنے والا اس کا اپوائنٹمنٹ نہیں ہوا اب تمہیں کھانا بھی نہیں ملے گا پچیس تاریخ کو اپنے کھانے کے بارے میں سوچو اور تیسری چیز جو ہے وہ جو کرنا چاہیے جو کرنا چاہیے دیکھیں بات یہ ڈونٹ سے بہتر یہ ہے کہ حبیب جالب نے ان کے بارے میں کہا تھا ان جیسے لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ لوگ ڈڑتے ہیں دشمنی سے تیری ہم تیری دوستی سے ڈڑتے ہیں ان کی محبت میں جو زخم کھائیں ان کے اوپر کونسٹریٹ کریں نہ لڑیں یہ سب ہمارے لیڈر ہیں تیسری بات کہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں اس پہ سپریم کورٹ کو سو موٹو لے اور ججمنٹ دیں چاہیے کہ ہر امینڈمنٹس کی کوئی پرامیٹ ہوتی وہ دے دیں امینڈمنٹ پارلمنٹ کا حق ہے اس کو نہیں روکا جا سکتا امینڈمنٹ کرنے آخر میں کہوں گا دیکھئے ایک تو کوشش یہ ہے اور یہ صرف چیف جسٹس کی بجازے میں کسی کو بلیم نہیں کرتا سوائے اس کے کوشش یہ ہے کہ یہ اب ان کو سپریم کورٹ میں نہیں رکھا جائے گا تو یہ اپنے لئے نوکری بنا رہے ہیں اس لئے مجبور ہے کہ اس پاگل آدمی کو کہا نوکری بنائی جا رہی اب قاضی صاحب کو یہ بھی نظر آ نوکری بنا ملے اور سپریم کورٹ میں بنا رہے تو کیا کوشش کر رہے کہ وہ بچوں کی طرح اگر میں نہیں کھلوں گا تو کسی کو کھلنے نہیں دوں گا تو بھئی منصور علی شاہ ساپ کو بائی پاس کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ میں جھگڑا کروانا چاہتے سینیورٹی وائلیٹ کر کے تو دیکھئے یہ ہے فیڈرل کونسٹیٹوشنل کورٹ صرف ان کے لئے بن رہا ہے اور کوئی بجا نہیں کوئی انٹریسٹڈ نہیں ہوگا دیکھئے گا پچیس کے بعد جب اس حضاب سے چھٹکار آسل جائے نمبر ٹو پھر اگر میرا نہیں ہوگا سپریم کورٹ تو میں کیوں نکالا پھر آئے کازی صاحب مجھے نہیں نکالو اب کچھ اور جج صاحب آگئے ہیں جو چیف جسٹس بننا چاہتے ہیں یا وہ کونسٹیٹوشنل کے چھو جاتے اب وہ کون نعرہ لگا رہے ہیں کہ مجھے کیوں نہ لاؤ تو اس چیز پہ کونسٹیٹ کریں اس کون بھائی آپ کی ضرورت نہیں وہ گانا چھوڑ دے آئیشہ بولے وہ گانا تھا انڈیا ٹھیک ہے نا آپ جائیں پلیز اور جو باقی جج صاحب آگ جو اپنی سی ویز ڈال رہے ہیں تاکہ وہ بائی پاس کر دیں منصور عیدی شاہ ان کو گزارش یہ ہے کہ اپنا انتظار کریں آپ کی باری آئے گی تھینک جی تھینک تاکہ